دیکھئے سطر کا تقاضی کا ہم گل لیجئے لباس دبیز ہونا چاہیے باریک نہیں حضور نے فرمایا اللہ کی لانت ہو ان پر جو لباس پہنکے بھی دنگی ہوتی ہے باریک اتنا لباس ہے یا چست اتنا لباس ہے دھیلا ڈھالا ہونا چاہیے دبیز ہونا چاہیے لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہوئے اور پھر سینے پر اب ظاہر بات ہے کرتا پیدا ہوا ہے دھیلا ڈھالا ہے پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائیں گے ان پر ایک اضافی اوڑنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے پہلا چہرہ سب سے بڑا سب سے بڑا چہرہ اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا ہے نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر مظہر اول کون سا ہے نسوانی حسن کا چہرہ ہی تو ہے اب میں نظرہ شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ اپنی شائری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں یہ لبِ لالین کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کئی اور ہوتے ہیں یہ آریزِ بلگون یہ کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یہ کمر میں لگے ہوتے ہیں یہ چاہِ زقن تھوڑی میں اگر کچھ کھڑا پڑا ہوا ہو چاہِ زقن یہ تعریفیں جو شائری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا ہے یہ مجھگا کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں اور ستواناک یہ کہاں ہوتی ہیں چہرہ ہی تو ہے سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا ہاں دوسری چیز چھاتی کے اُبھار بہت اٹریکٹیب ہوتے ہیں انسان کے لئے اس کے لئے یہ ہے کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو کرتا جو ہے دھیلہ ڈھالا بھی ہو شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو دھیلی ڈھالی ہو اور اوڑنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار لیا جائے اب اس کے بعد فرما اب یہاں یہ زیرت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لئے اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے کوئی سرما لگایا ہوا ہے فرض کیجئے کسی اور طرح کا اُس زیور پہنا ہوا ہے گلے میں پڑا ہے کانوں میں بندے ہیں بغیرہ بغیرہ یہ زیرت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناو سنگھار کا معاملہ جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقیم کی ہے عورت کو گھر میں بند سور کر دینا چاہیے شوہر کے لئے اٹریکٹیو دینا چاہیے خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے اس وقت عورت بند سور کر رہے ہیں اس لیے کہ اصل بقصد کیا ہے جتنی بھی انسان میں سیکشول انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان یہ فلسفہ ہے ادھر ادھر نگاہ جائے نہ جتنا یہ بانڈ آف لف ان سپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط صحت مند اور اگلی اولاد کی تربیت کے لئے محصمت نہ ہو اب ان کے لئے کہا گیا کہ چہرے کی زینت تو چہرے کے اوپر اگر کوئی بناو سگھار ہے زیور ہے تو اس کی زیرت نہ ظاہر کریں مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہیں ان کی تفصیل اور میں بیان کر چکا ہوں محرم وہی ہیں صرف جن سے کبھی کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی بھائی سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی باپ سے دادا سے چچا سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی مامو سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی ہاں چچا کے بیٹے سے ہو سکتی ہے وہ نہ محرم ہے مامو اور خالہ کے بیٹے سے ہو سکتی ہے وہ نہ محرم ہے تو فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے اللہ لِبعولتِ ہنّا سب سے بڑھ کرتے شوہر اور آبائِ ہنّا اور یا آپ نے باپ اچھا باپوں میں نوٹ کی دی باپ حقیقی ہو اخیافی ہو اللاتی ہو یا رزائی ہو یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہو جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا او آبائِ بعولتِ ہنّا اپنے شوہروں کے باپ یا ابنائِ ہنّا ان کے اپنے بیٹے بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں اللاتی اخیافی عینی اور رزائی او ابنائِ بعولتِ ہنّا اور اپنے شوہروں کے بیٹے ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہو تو ان کے بیٹے بھی جو ستلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ہیں ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتا ہے او اخوانِ ہنّا یا ان کے بھائی او ابنائِ ہنّا یا اپنے بیٹے او ابنائِ بعولتِ ہنّا یا اپنے شوہروں کے بیٹے او اخوانِ ہنّا یا اپنے بھائی او بنی اخوانِ ہنّا یا اپنے بھائیوں کے بیٹے او بنی اخواتِ ہنّا اپنا بھتیجہ اپنا بھتیجہ شوہر کا بھتیجہ نہیں اپنا بھتیجہ محرم ہے اپنا بھانجہ محرم ہے شوہر کا بھانجہ محرم نہیں ہے او نسائے ہننا یا ان کی عورتیں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں ہر عورت بھی محرم نہیں ہے نوٹ کر لیجئے نسائے ہننا عورتیں بڑی بڑی قطع مائیں ہوتی ہیں وہ کیا کیا فتنے اٹھاتی ہیں آتی ہیں گھروں کے اندر کیا ذریعہ بنتی ہیں پھر پیغام رسانی کا اور خرابی پیدا کرتی ہیں اور اس میں کمال ہے جو مجھے واقعہ سنایا پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرہوم نے سر سید احمد خان کے بارے اب وہ زمانہ یاد کی ہے سر سید ابھی انگریزی حکومت باقاعدہ جو ہے وہ ملکہ وکٹوریا کی شروع ہوئی ہے گروب کتنا انگریز کا اور لیفٹننٹ گورنر جو ہے یو پی کا وہ کہتا ہے سر سید احمد خان سے کہ ہماری خوات میری بیگم آپ کے اہلیہ سے آپ کے گھر والیوں سے ملنا چاہتی ہے سر سید نے جواب دیا ہماری عورتوں کا اجدبی عورتوں سے بھی پردہ ہے ہماری عورتیں آپ کے بیگم سے نہیں مل سکتا میرا سر جھکتا ہے یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی ملکیت ہو باندیاں غلام اس میں میں ارز کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں یہ بھی ہے کہ اس سے مراز صرف باندیاں ہیں غلام مرد نہیں یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہیں اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ بالے ہو بالے ہیں لیکن میں اس بحث میں ہی آنی جانا چاہتا ہے یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے اوی تابعین غیر انہی لرمہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کوئی کسی کے گھر میں کوئی اندھا آدمی رہ رہا ہے یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی مریض ہے اسے آپ نے پناہ دے رکھی ہے انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اوی تفلی لذین لم یا ضرور عوراق نسا یا وہ بچے کے جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے انہیں ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے یہ ہے فہدیس کے جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی زینت بھی ہو کوئی زیور وغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے یا کوئی سرخی کوئی لگائی ہے معمودی سے تو اس کے ساتھ آ سکتی ہے اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے کسی حالت میں بھی نکا نہیں ہو سکا لہٰذا وہ زہر ادھر جاتا ہی نہیں ہے نوربل آدمی کا زہر ادھر جائے گا ہی نہیں ہم رہ رہے ہیں کہ ابنوربل فضاء کے اندر جس کو میں نے کہا انسیسٹ بڑھتا جا رہا ہے اس کی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے اگر کوئی پازے پہنی ہوئی ہے کوئی جھنجنوں وغیرہ ہیں تو اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خامخواہ ذہن جائے گا بیٹھے وہ کہا کہ کوئی خاتون جا رہی ہے پلتے ہیں کہ دیکھیں کہ نگاہ دیکھیں یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے تعطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر اتر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے جس ابو دعوت کے نواعاتے وہ دور نے فرمایا ہے جب کوئی عورت اتر لگا کر خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سونگیں یا اس کو اوپر متلہ ہو جائیں تو ایسی ہے ایسی ہے بہت سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نکل نہیں کیا